ٹھانا تیگری دکشن جلا دوارہ ایک سی سی ایل سہیں دو ویقتی کو گرفتاری کے ساتھ لوٹ کا ماملہ سلچھایا گیا ساکھ اپریل کو ایک ٹرک چالک نے پولیس ریشن تیگری میں سوچنا دی ہن لگ بھگ تین بجے صبح اس نے سنگم بھیار کے ایک دکان پر کچھا مان گرایا تھا اور اپنے گھر لوٹ رہا تھا جس کے بعد تین چار لڑکوں نے ایک آٹو رکشا سے اس کا راستہ روک لیا اور ٹرک کے سامنے کچھ پتھر فہنکے انہوں نے جبرن اس کا موبائل فون اور نگت 1100 روپے لوٹ لیے اور فراد ہو گئے اس کے بیان پر پاتھمکے اور ایپیسی کے دھارت تھانا تیگری کے تحت ماملہ دشکر جانچ کی گئی ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے ترانتے ایس آئی راکش ایس آئی ملخان سنگھ ہیڈ کانسٹیبل جتین درمینا اور کانسٹیبل کی ٹیم بنی جانچ کے دوران ٹیم نے علاقے کے سیکڑوس اسٹیو فٹس کی جانچ کی اور ستھانی مقبیروں کو کوئی سراغ ملنے کے لیے سکریہ کیا گیا لگاتار پریاؤس کے بعد گھٹنا سر کے پاس اسٹیو فٹس میں بنا ریجسٹریشن نمبر پریٹ کا ایک نیا آٹو رکشہ دیکھا گیا جنہوں نے ایک مہینے کے بھی تر نیا آٹو رکشہ خریدا تھا جانچ کے بعد یہ پایا گیا کہ کل تیر سٹھ آٹو رکشہ دل میں ویبھنے ویقتیوں دوارہ خریدے گئے تھے حالانکہ 11 ویقتیوں کو سوچی سے شونی کر دیا گیا تھا جو سنگم ویہر شیتھ میں رہتے تھے اس دوران کچھ پوستاش کے بعد ایک ویقتی سندگ دھپایا گیا وہ اپنا ورجن بتاتا رہا سندگ ہونے پر اسے پکڑ لیا گیا اور ٹیم دورہ گہنتہ سے جانچ کی گئی بعد میں اس کی پہچاند چنتہ کی روپ میں ہوئی انت میں اس نے خلاصہ کیا کہ وہ اپرپت ڈکیتے کی گھٹنا میں شامل تھا اس کی نشاندہی پر اس کے ساتھ ہی آشک اور ایک سی سیل کو بھی پکڑا گیا ان کے نشاندہی پر لوٹے گئے ایک موبائل فون اور اپراد میں پرائیوکت ایک آٹو رکشہ برامت کی گئے پوستاش کے دوران آروپی ویقتی چنتہ نے خلاصہ کیا کہ وہ آشک کے ساتھ مل کر لوگوں کی روز مرا کی ضرورت اور نشی کی خواہش پوری کرنے کے لیے لوٹ پارٹ کرتا تھا اچھے کاری کرنے والے کرنچاریوں کو اچھت انام دیا جا رہا ہے بہار رکوڑ دلی سمچا